کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہیدر وائز کو نیچے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ پیش خدمت ہے کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ ممبئی کی پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا میں چاہتا تو ان چاروں پولیس الکاروں کو بہ آسانی زیر کر کے یہاں سے نکل سکتا تھا لیکن میں قانون شکنی سے پریز کرنا چاہتا تھا اس لیے ان کی کاروائی میں کوئی مداخلت نہیں کی مجھے پولیس ٹیشن لے جایا گیا انسپیکٹر کے قبرے میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر میں چونک پڑا وہ شخص کاجل کا باپ اجے مل ہوترا تھا سر ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اب جلد ہی کاجل کو بازیاب کروا لیا جائے گا انسپیکٹر نے کہا اور میری طرف مڑا اب تم بتاؤ تم نے کاجل کو اوا کر کے کہاں رکھا ہے انسپیکٹر صاحب کہ یہ سچ ہے کہ کاجل اور میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن میں نے اسے اغوا نہیں کیا وہ رامگڑ میں سرگ باشی مہاراج بھگوان داست کے اسطحان پر ہے اور پوجہ پارٹ میں مصروف ہے میں نے کہا میں تم جیسے آدھی مجرموں کی چلبازیوں سے اچھی طرح واقف ہوں انسپیکٹر نے آگ بھگلا ہو کر میرے چہرے پر تھپڑ رسید کیا اپنے ہاتھ کابو میں رکھو انسپیکٹر ورنہ مشکل میں فس جاؤگے میں نے سرد لہجے میں کہا اچھا تو تم انسپیکٹر روہد کو دھمکی دوگے اس نے گالیاں دیتے ہوئے مجھ پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اور مشتمل ہو گیا اب معاملہ میری برداش سے باہر تھا جب حد سے تجاوز کر گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں بندی ہتھکڑی پر نظر جمع دی ہتھکڑی ٹوٹ کر نیچے جاگ گری انسپیکٹر کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا میں نے اسے جلالی نگاہوں سے دیکھا مجھ سے نظریں ملتے ہی وہ میرے کابو میں آ چکا تھا یہ اس علم کا کمال تھا جسے سیکھنے کی غرص سے میں نے دو سال تاریخ غار میں گزارے تھے میں جبران کا شاگر تھا کئی ماہ مسلسل آفتہ بینی سے میری آنکھیں اس قدر مکناتی سی قوت کی حامل ہو چکی تھی کہ اگر میں کسی شیشے کے گلاس کو مسلسل دیکھتے ہوئے اس کے ٹوٹنے کی خواہش کرو تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا انسپیکٹر کو ذہنی طور پر کابو کرتے ہی اپنی دباغی لہنوں سے اسے حکم دیا کہ اپنے سپائیوں سے کہو مجھے جانے دیں اس کے تاثرات بدل گئی کہنے لگا ایان صاحب بے گناہ ہیں انہیں جانے دو سپائیوں نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن اسے ٹوکنے یا پوچھنے کی ان میں جرت نہیں تھی البتہ ملہوترہ نے احتجاج کیا یہ نیائے ہے تم ایک مجرم کو چھوڑ رہے ہو تم چپ کر کے بیٹھے رہو یہ نردوش ہیں میں انہیں تم سے بہتر جانتا ہوں انسپیکٹر نے سرد لہجے میں کہا اور میں خاموشی سے پولیس ٹیشن سے باہر نکل آیا میں جانتا تھا کہ اب بمبئی میں رہنا میرے لئے آسان نہیں انسپیکٹر روحج جیسے ہی میرے ٹرانس سے باہر آتا دوبارہ میری تلاش شروع کر دیتا ادھر میرا دشمن رام دیال میرے خون کا پیاسا تھا بلکہ ہو سکتا تھا پولیس کو میری راہ پر لگانے میں اس کا ہاتھ ہو میں چاہتا تو حمزاد سے اس بارے میں جان سکتا تھا لیکن میں اب جان چکا تھا کہ چھوٹے چھوٹے غیر اہم کاموں کے سلسلے میں حمزاد کو زہمت دینا بیکار ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ میں کہا جاؤں پھر خیال آیا کیوں نہ سرین اگر چلا جاؤں وہ مہمان بزرگ جوڑا بھی خوش ہو جائے گا اور کچھ دن سکون سے گزار کر دوسرے روز میں اکبر شاہ کے گھر پہنچ چکا تھا وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے پچھلی بار یہاں سے رخصت ہوتے وقت میں نے جو رکم آ چھوڑی تھی اس کی بدلت ان کے مالی حالات کافی بہتر ہو گئے تھے اس رکم سے انہوں نے کاروار شروع کیا اللہ نے انہیں کامیابی دی ان دو سالوں میں شہزاد بھی قد نکال چکا تھا وہ بھی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوا کچھ دن میں نے سکون سے گزارے ایک روز میں صبح ہی صبح گھر سے نکل گیا اور جب کئی گھنٹے بعد واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ شہزاد جو کہ اکبر بابا کا بیٹا تھا اس سے اغوا کر لیا گیا تھا پھر میں نے حمزاد کو طلب کیا اور بولا شہزاد کو اغوا کر لیا گیا ہے جلدی سے پتا کر کے بتاؤ شہزاد اپنے بڑے بابا کی اکلوتی اولاد ہے اگر شہزاد نہ ملا تو یہ بچارے صدمے سے ہی مر جائیں گے حمزاد کے حاضر ہوتے ہی میں نے کہا حمزاد جملہ میں خموش رہا پھر بولا وہ رام دیال تھا جس نے شہزاد کو اغوا کر کے چلدہ بنا اس کا ارادہ شہزاد کی بلی چڑھانے کا ہے میں صرف اتنا ہی معلوم کر سکا ہوں اب رام دیال کہاں آئے اور اس نے شہزاد کو کہاں رکھا میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں اس بارے میں کچھ نہیں جان سکا میں جبران جیسی شخصیت کا شاگرد ہونے کے باوجود ایک بار پھر رام دیال کے مقابلے میں شکست کھا گیا اور اس نے بہ آسانی شہزاد کو اغوا کر لیا اور حمزاد بھی اس کے مقابل ناکام رہا رام دیال نے کئی موقع پر مجھے شکست دی اسی کی وجہ سے میں اپنی خونی رشتوں سے محروم ہو کر دربدر کی زندگی بسر کر رہا تھا پہ در پہ ناکامیوں نے مجھے چلچڑا کر دیا اس لیے میری توپوں کا رخ حمزاد کی طرف تھا تم جیسی معورائی قوت کو مجھے تسخیر کر کے کیا ملا رام دیال کی دشمنی چچی چچا کا قتل کاجل کا دربدر ہونا اور آپ شہزاد کا اغوا اگر اس سے کچھ ہوا تو اس کے ماں باپ جیتے جی مر جائیں گے اور میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا اور تم بھی اس کا کچھ نہیں بگار سکتے میں جذباتی ہو گیا میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ معورائی قوتوں کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں ہم ان سے تجاوز نہیں کر سکتے رام دیال کوئی عام پجاری نہیں میں اس کے معاملے میں بے باس ہوں وہ بیچارہ بیچارگی سے بولا اور میں نے اسے چانے کا حکم دیا گھر پر رضیہ چاچی بے ہوش ہو چکی تھی جبکہ اکبر چاچا رو رہے تھے میں نے کہا چاچا گھبراو مت میرا وعدہ ہے چاہے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو شہزاد کو صحیح سلامت لے کر لوٹوں گا میں نے کہا اور ان کا جواب سنے بغیر گھر سے نکل گیا اب میرا ارادہ رام گھر جانے کا تھا مجھے معلوم تھا کہ رام دیال کا ٹھکانہ وہی ہے اور دو تین بار رام گھر میں ہی میرا اس سے مارکہ ہوا تھا یعقینا اب بھی وہ مجھے رام گھر میں ملے گا یہی سوچ کر میں رام گھر چل پڑا میں پاگلوں کی طرح بنا سوچے سمجھے رام گھر کی طرف جا رہا تھا کچھ سفر پیدل تے کیا اور کچھ سفر گاڑیوں پر غم اور غصے نے میری سوچنے کی صلاحیت مفقود کر ڈالی تھی حالانکہ اگر میں چاہتا تو حمزاد کی مدد سے لموں میں رام گھر پہنچ سکتا تھا لیکن میں کسی سے مدد نہیں لینا چاہتا تھا جب میں رات کے اندھیرے میں رام گھر کی حدود میں داخل ہوا تو میں برہنا پا تھا میرے چپل تک چل چل کر ٹوٹ چکے تھے اور لباس میلا کچھ ایلا ہو چکا تھا میں بغیر کچھ کھائے پیے رات کے اندھیروں میں اندھوں کی طرح چل رہا تھا کہ اچانک ٹھوکر لگنے کے باعث مو کے بل گرا میرے ہاتھ خود و خود زمین سے ٹکرائے تھے اس لیے چہرہ زخمی ہونے سے بچ گیا لیکن گھٹنے اور کلائیاں زمین پر رگڑ لگنے سے چھل گئیں میں کراہتے ہوئے اٹھا اسی وقت میری نظر اس چخص پر پڑی جو پاؤں پسارے لیٹا تھا اس کا بوسیدہ لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور سر کے بال جھاڑ جنکار کی طرح بڑے ہوئے تھے میں اسے پہچان چکا یہ وہی مجذوب تھا جس نے مجھے حمزاد کی تسخیر کا وظیفہ بتایا تھا دیکھ کر چلا کر ورنہ کسی روز کسی کھائی میں گر گئے تو واپس نہ نکل سکو گے مجذوب تہش میں آ کر بولا بابا مجھے ماف کر دو میں اس کے قدموں میں جا بیٹھا مافی اللہ سے مانگ جس سے مانگنے کے بجائے تو لوگوں سے مانگتا رہا میں نے تجھ سے کہا تھا نہ کہ دنیا کے پیچھے مت پڑ مگر تو سائے کے حصول کے لیے پاگل بنا ہوا تھا پھر حمزاد کو پا کر تُو اللہ کو بھول بیٹھا اور موج بستیوں میں مصروف ہو گیا مفت اور حرام کی دولت جمع کرتا رہا اس حمزاد کی مدد سے تُو احش و عشرت میں مصروف رہا اور تُو دو بے گناہ لڑکیوں پر ظلم ڈھا کر تُو نے ان کی بھی بددعا لی بول اس دوران تُو نے کون سا اچھا کام کیا مجذوب کی باتیں سن کر میں سناٹے میں آ گیا وہ روشن ضمیر تھا جو مجھے آئینہ دکھا رہا تھا بابا میں بہت تکلیف اور عذیت میں ہوں رام دیال نے میرے چچا چاچی کو مار ڈالا فارینہ کو بلی چڑھا دیا میں اپنے دکھوں کا مجذوب کے سامنے عشقارہ کر رہا تھا یہ سب تیری کرنی کے پھل ہیں تُو نے رات و رات امیر بننے کی خواہش میں حمزاد کو تسخیر کیا تُجھے چاہیے تھا کہ اس ماورائی قوت کو انسانیت کی فلاہ و بہبود کے کام لاتا لیکن تُو ناجائز دولت کے حصول اور حسین عورتوں کے چکر میں رہا اب بھی وقت ہے سنبھل جا مجذوب کی باتیں میرے سوئے ہوئے ضمیر کو جگہ رہی تھی میں مجذوب کے قدموں میں سر رکھ کر رونے لگا یہ ندامت کے آنسو تھے جو اگر سچے دل سے بہائے جائیں تو سچے موتی سے زیادہ قیمتی ہیں مجذوب جو اب تک درشت لہجے میں گفتگو کر رہا تھا اس کا لہجہ بدل گیا اس نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا ایک طرف پڑی لاتھی مجھے تھمائی اور بولا اسے سنبھال کر رکھنا یہ تجھے تیری منزل تک پہنچائے گی اب رو مت آنکھیں بند کر مجذوب نے کہا اور میں نے آنکھیں بند کر دی کچھ دیر بعد مجذوب کی آواز ابری اب آپ اپنی آنکھیں کھول دے میں نے آنکھیں کھولی تو حیرت سے اچھل پڑا یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں مجھے مجذوب ملا تھا یہ کوئی پہاڑی تھی مجذوب کی دی ہوئی لاتھی میرے قریب ہی پڑی تھی اچانک میری آنکھوں نے ناقابل یقین منظر دیکھا مجذوب کی دی ہوئی لاتھی سام کی طرح بل کھاتی آگے بڑھ رہی تھی میں حیرت سے چند نمو تک لاتھی کو آگے بڑھتا دیکھتا رہا مجھے مجذوب کی نصیحت یاد آگئی اس نے کہا تھا کہ لاتھی کو کسی بھی صورت میں خود سے جدہ نہ کروں یہ مجھے میری منزل تک پہنچائے گی میں لاتھی کے پیچھے چل پڑا لاتھی سام کی طرح بل کھاتی ایک چکور چٹان پر پہنچی اور پچاس فٹ نیچے دریاء میں جا گری میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں سوچنے لگا اب کیا کروں پہاڑ سے نیچے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا اب ایک ہی صورت تھی پہاڑ سے پچاس فٹ نیچے دریاء میں کود جاؤں سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا کہ لاتھی دریاء میں بہتی ہوئی نہ جانے کہاں پہنچ جاتی میں نے آنکھیں بند کی کلمہ پڑا اور چھلانگ لگا دی میں بہت تیزی سے دریاء میں گرا اور مقام شکر یہ تھا کہ دریاء بہت گہرا تھا اور میں کسی پتھر یا چٹان سے بھی نہ ٹکرایا پہلے میں دریاء کی تہہ تک بیاغ پھر پانی نے مجھے اوپر کی طرف اچھالا بچپن بن دریاء میں نہروں میں تہرنا میرے کام آیا اور میں ایک سمت تہرنے لگا اور پھر تہرتے تہرتے دریاء کے کنارے جا پہنچا لاتھی ایک چٹان کے ساتھ اٹکی ہوئی تھی نظر پڑتے ہی میں نے لاتھی اٹھائی اور ایک جگہ لیٹ کر اپنی اکڑی ہوئی سانسوں کو ہمار کیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں پھر خیال آیا کیوں نہ حمزاد کو طلب کروں یہ سوچ کر حمزاد کو پکارا اور یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ میرے بار بار پکارنے کے باوجود حمزاد حاضر نہ ہوا گویا یہ نامعلوم وقام بہت خطرناک تھا جہاں آنے کی حمزاد جیسی ماورائی قوت کی بھی نہ تھی آگے پیش آنے والی خطرات کا سوچ کر ایک سرد لہر لڑ کی ہڈی میں سرائیت کر گئی حمد کر کے لاتھی ہاتھ میں تھامی اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے لگا آگے گھنا جنگل تھا چرند پرند اور جانور اپنی اپنی بولیوں میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے کبھی کبھی درندوں کی دل دہلا دینے والی آوازیں بھی جنگل میں گونج رہی تھی مگر میں ان سب سے بینیاز بلا کسی خوف و خطر کے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک میری سماعت سے ڈھول کے آواز سنائی دی جو دور کہیں بج رہا تھا بھئے سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس جنگل میں ڈھول کون بجا رہا ہے پھر رفتہ رفتہ ڈھول کی آواز قریب آنے لگی اب قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی پتوں کی سرسرات اور قدموں کی چاپ سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بہت سے افراد تھے جو آہستہ آہستہ میرے گرد کھیرہ ڈال رہے تھے پھر وہ مجھے نظر آ ہی گئے وہ درجنوں افراد تھے شاید پچاس یا ساٹھ یا اس سے زیادہ تھے ان کے اوپری دھڑ اریان تھے جبکہ نچلے دھڑوں پر لنگوٹ بندے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں تلواریں تھیں کچھ نے تیز دھار کلانیاں اٹھا رکھی تھی ان میں سے ایک موٹی تونت والا ڈھول بچا رہا تھا ان کے تیور ہرگز دوستانہ نہیں تھے اگر وہ دشمن تھے تو میرے لیے ان سے جان بچانا مشکل تھا کیونکہ حمزاد میرے بار بار پکارنے کے باوجود حاصل نہیں ہو رہا تھا اور میری دیگر پر اسرار صلاحیتیں بھی ان کا کچھ نہیں بکار سکتی تھی رفتہ رفتہ ان کا گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا اسی وقت مجذوب کی ٹھوس آواز ابری تم سے بیس قدم کے فاصلے پر ایک کھائی ہے اس کھائی میں کود جاؤ میرے قدم بے اختیار آگے کی طرف بڑھنے لگے اور میں کھائی کے قریب جا کر رک گیا یہ بہت بڑی اور گہری کھائی تھی وہ وحشی مجھ سے بیس کس کے فاصلے پر تھے مجھے کھائی کے قریب دیکھ کر چیختے ہوئے میری طرف دوڑے جلدی کرو آیان تمہارے پاس وقت بہت کم ہے اگر ان کے ہتھے چڑے تو زندہ نہیں بچو گے مجذوب کی آواز دوبارہ سنائی دی نجانے اس کی آواز میں ایک ایسی کشش یا سہر تھا کہ میں بلا سوچے سمجھے کھائی میں کود بڑا میں کھائی کی اتھا گہرائیوں میں گرتا چلا جا رہا تھا نجانے کتنی دیر میرا جسم نیچے کی طرف جاتا رہا خوف اور ویشش سے میں نے آنکھیں بند کر لیں اور موت کا یقین ہو چلا تھا سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں گر کر بچنا نممکن تھا پھر میرے جسم کو ایک جھٹکہ لگا اور ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا وہ نسوانی آواز بہت خوبصورت تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مندر کی گھنٹیاں بچ رہی ہو وہ ہندی زبان میں اشلوک پڑ رہی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھے لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں رس کھول رہی تھی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا مگر چاروں طرف گہری تاریکی تھی پھر میں نے محسوس کیا میرا سر کسی کی آغوش میں ہے میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تھا کہ وہی آواز دوبارہ سنائی دی اسی طرح لیٹے رہو اور پھر میرے سر کے بال سہلانے لگی مجھے ایک عجیب سا سرور آ رہا تھا میں نے تو کھائی میں چھلانگ لگائی تھی پھر یہاں کیسے آپ پہنچا اور اس جنگل میں مجھے کھیرنے والے وہ لوگ کون تھے اور ان کی مجھ سے کیا دشمنی تھی میں نے ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے کیونکہ میں خود یہ سب جاننے میں ناکام رہا تھا اس پرسرار جگہ میں آتے ہی میں نے محسوس کیا کہ یہ جبران کی دی ہوئی پرسرار سلاجتیں یہاں کام نہیں کر رہی تھی بابو رات کا سمیں ہے اتنا سوچو مت آرام کرو یہ جاتو نگری ہے یہاں رام دیال کی حکومت ہے یوں سمجھ لو کہ یہاں قدم قدم پر موت اپنا پہاڑ جیسا مو کھولے بیٹھی ہے وہ بہشی اس جنگل کے باسی ہیں اور بھگت ہیں تم جس سمیں کھائی میں گر رہے تھے دیوی کے حکم پر تمہیں بچا لیا گیا تم کون ہو اور کس دیوی کی بات کر رہی ہو میں نے حیرت سے پوچھا میں اسی مہان دیوی کی داسی ہوں جس نے تمہیں بچایا اس سے زیادہ بتانے کی مجھے آگیا نہیں وہ خموش ہو گئی تم اس خطرناک اور بیوان جنگل میں اکیلی رہتی ہو ڈر نہیں لگتا میں نے پوچھا مگر جواب میں خموشی تھی اس نے میرے بالوں میں ہاتھ پیرتے ہوئے اشلوک پڑھنا شروع کر دی اور پھر نہ جانے میں کیسے سو گیا صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر اس کی آگوش میں تھا اور اس کی ریشمی ظلفے میرے چہرے پر سایا کیے ہوئے تھی جنگی خوشبو نے مجھے پوری رات مدھو شکھا تھا میں نے صبح کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور اس وقت معصومانہ انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی بگوان کی کرپا ہے کہ تم بچ گئے دیوی دیوتاؤں کی بھی یہی مرضی تھی اس لیے انہیں تمہاری رکشہ کی وہ مسکرا کر بولی میں نے اٹھ کر گردوں پیش کا جائزہ لیا ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی جس میں کسی قسم کا سازو سمان نہیں تھا میرے جاگتے ہی وہ خاموشی سے جھوپڑی سے باہر چلی گئی جب واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے میں نے اس کے کہنے پر خاموشی سے پھلوں سے ناشتہ کیا اس دوران وہ مجھے دیکھتی رہی میں کھانے کے دوران اس کی اصلیت جاننے کے لیے اسے کرتا رہا مگر وہ اپنی باتوں سے ایک عام دوشیزہ ہی لگ رہی تھی لیکن میرا دماغ ابھی تک الجھا ہوا تھا اس بیابان اور خطرناک جنگل میں یہ خوبصورت لڑکی کہیں چڑیل تو نہیں کوئی عام لڑکی تو اس جنگل میں اکیلی رہ نہیں سکتی یہ سوچتے ہی میرا خون خوشک ہونے لگا بچپن میں سنے گئے قصے کہانیوں میں سنا تھا کہ چڑیلوں کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں میں نے کن اکھیوں سے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا اور میری جان میں جان آئی شاید وہ میرے خیالات جان چکی تھی اس لیے ہنس کر بولی میرے پاس زیادہ وقت نہیں کیا پتہ رام دیال نے شہزاد کا کیا حشر کیا ہوگا برائے مربانی مجھے صرف اتنا بتا دو کہ رام دیال مجھے کہا ملے گا وہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتی رہی پھر بولی یہاں رکو اور مجھے اپنی سیوہ کا موقع دو اس نے معصومانہ انداز میں کہا نہیں حسین لڑکی میرے پاس وقت نہیں وہ معصوم بچہ اس شیطان کی قید میں ہے اور مجھے اس کی زندگی بچانی ہے تمہاری میمان نوازی کا شکریہ میں نے کہا اور پھر مجھے خیال آیا میں نے تو اس کا نام بھی نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے وہ کہنے لگی بابو داستی کا کوئی نام نہیں ہوتا تم مجھے مدھو کہہ کر بکار سکتے ہو ہاں یہ تمہاری لاتھی اس نے مجذوب کی دی ہوئی لاتھی مجھے تھمائی اور میں نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا میں تو اس لاتھی کو بھول چکا تھا میں اس سے رخصت ہو کر وہاں سے چل دیا میں اس خوفناک جنگل میں کئی گھنٹوں تک پیدل چلتا رہا اب اسی جگہ پہنچ چکا تھا جہاں کی مٹی سرخ مائل تھی یہاں کچھ دیر کے لیے میں ٹھہرا اور قدر سستانے کے بعد آگے بڑھا چالیس کوس بعد جنگل کی حدود ختم ہو چکی تھی یہاں ایک طرف پتھروں کی چند شکستہ عمارتیں نظر آئیں دور بہت دور ایک مندر کے اثار دکھائی دے رہے تھے میں نے اپنے چلنے کی رفتار بڑھا دی کچھ دیر چلنے کے بعد میں ٹھٹک کر رک گیا یہاں کی پتھریلی زمین اس قدر گرم تھی کہ کسی تندور کی مانن تہک رہی تھی میں چند قدم پیچھے ہٹار غور سے دیکھا زمین سے آگ کی لپیٹیں اٹھتی محسوس ہوئیں قدم پیچھے ہٹانے کے باوجود گرمی سے میرے جسم کا پسینہ بہنے لگا ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ واپس لوٹ جاؤں پھر اپنے اس خیال پر دل ہی دل میں خود کو ملامت کیا سانس روکی اور حمد کر کے قدم آگے بڑھا دیئے میری آنکھیں گرمی کی شدہ سے تپنے لگیں اور جسم میں سنسناٹ سی ہونے لگیں مگر میں سانس روکے لاتھی ٹیکتا ہوا اس جہرنم سے گزر گیا میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا جسم پر شولے سے لپک رہے تھے اس کے باوجود میں آگے بڑھتا رہا اور پانچ منٹ کا سفر صدیوں پر محیط تھا کچھ در بعد تبش ختم ہو گئی اب میں مندر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا میں نے کسی کو مندر سے نکلتے دیکھا غور کیا تو وہ رام دیال تھا وہ میرے سامنے آ کر سینہ تان کر کھڑا ہو گیا رام دیال کی آنکھوں میں اعتماد چلک رہا تھا اور اس اعتماد میں شیطانی قوتیں بھی شامل تھیں اچھا ہوا تم خود ہی آگئے آج اماوس کی رات ہے اس لڑکے کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی بلی دوں گا اور دیوی خوش ہو گی رام دیال صاحب کی طرح پنکارتے ہوئے بولا اور میرے وجود میں یک لخت شولے سے بھڑک اٹھے میرا دل چاہا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں میں نے احتیاط کے پیش نظر اپنے گرد حصار باندھا رام دیال برسوں پہلے شروع ہونے والی ہماری لڑائی کا آج خاتمہ تمہاری موت سے ہوگا میں شہزاد کو صحیح سلامت یہاں سے لے کر لوٹ جاؤں گا یہ تمہاری بھول ہے مرک یہ جادو نگری ہے یہاں سے زندہ واپس جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اس نے شیطانی کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا اور زمین سے مٹی اٹھا کر میری طرف پھینکی تو آگ کا شولہ لپکا اور بڑے بگولے کی صورت میں میری طرف بڑھا مگر حصار سے ٹکرا کر بھج گیا رام دیال ادھر دیکھ میں نے چلا کر کہا اور رام دیال نے جیسے ہی میری طرف دیکھا میں نے اس سے نظریں ملتے ہی اسے ٹرانس میں لینا چاہا مگر مجھے اپنے ارادے میں ناکامی ہوئی تیری آنکھوں کا یہ جادو مجھ پر نہیں چل سکتا مورک وہ ہسا اور میں نے تیش میں آ کر مجذوب کی دی ہوئی لاتھی اس کی طرف پھینکی لاتھی جیسے اس کے جسم سے ٹکرائی تو وہ کربناک انداز میں چکتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا اسے کرب اور عذیت سے دوچار دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا اور میں حصار سے نکل کر آگے بڑھا اور زوردار ٹھوکر اس کے جسم پر رسید کی یہی سب سے بڑی غلطی تھی میری جب تک میں حصار میں تھا محفوظ تھا وہ تیری سے اٹھا اور نعرہ لگایا اور اگلے علمہ حیرت انگیز تھا میرے چاروں طرف درجن و رام دیال گھیرہ ڈالے کھڑے تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے اصلی رام دیال کون ہے میں نے مجذوب کی لاتھی زمین سے اٹھائی اور چکراتے ہوئے ذہن سے اپنے ارد گرد موجود رام دیال کے ہمشکلوں کو دیکھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر وار کروں وہ آپس میں سب گڑ مڈ ہو چکے تھے اور اصلی رام دیال کا پتہ نہیں چل رہا تھا بارال حیمت کر کے میں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنے سامنے کھڑے ایک رام دیال پر لاتھی سے حملہ کیا اور یہ دیکھ کر بکھلا گیا لاتھی رام دیال کے جسم سے اس طرح گزر گئی جیسے میں نے ہوا میں لاتھی چلائی ہو پھر دوسرے رام دیال پر حملہ کیا لیکن یہاں بھی وہی معاملہ تھا میں کسی وحشی جنونی کی طرح اپنے سامنے آنے والے ہر رام دیال پر لاتھی کے بھرپور وار کر رہا تھا لیکن اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہوا میں لاتھیاں چلا رہا ہوں میرے چاروں طرف موجود رام دیال کے ہمشکل کہہ کے لگا رہے تھے اور ہر طرف رام دیال کی آواز گونج رہی تھی میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں وہ شیطان میری بیبسی سے لطف اندوس ہو رہا تھا میں اس صورتحال سے گبرا گیا اور دوبارہ حصار بھاننا چاہا مگر مجھے دیر ہو چکی تھی ان میں سے ایک رام دیال نے اپنے گلے میں پڑی مالہ کا دانہ توڑا اور میری طرف پھینک دیا مالہ کا دانہ مجھ سے ٹکرانا تھا کہ میرا جسم پتھر کی طرح ساکت ہو گیا ہلنا جلنا تو دور میں تو بولنے کے قابل بھی نہ تھا دیکھ لی میری شکتی تو نے تم اگر ہزار جنم بھی لو تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے اس نے آکے بڑھ کر مجھے دھکا دیا میں کٹے ہوئے شہتیر کی طرح پشت کے بل گرا اس کے ہم شکل غائب ہو چکے تھے اور مجھ پر ٹھوکنیں برسا رہا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ پتھر کا بدھ جانے کے باوجود میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور جسم پر پڑھنے والی ٹھوکنیں مجھے تکلیف دے رہی تھی وہ چند لمحے مجھ پر ٹھوکنیں برساتا رہا پھر میرے دائیں ٹانگ تھامی اور گسیٹتے ہوئے مندر کی طرف لے جانے لگا بس کچھ دیر کی بات ہے میں تمہیں ابھی بھینٹ چڑھا دوں گا وہ چند لمحے کے لیے رکا اور ایک ٹھوکر میرے پہلوں میں لگائی اچانک کہیں سے شیروں کے دھارنے کی آواز سنائی دی ایسا لگتا تھا جیسے بہت سے شیر دھارتے ہوئے اس طرف آ رہے ہیں رام دیال نے آواز کی سمت دیکھا میرا چہرہ رام دیال کی طرف مڑا میں نے اس کے چہرے پر بے چینی دیکھی وہ چند قدم پیچھے اٹھا اب دوڑ کر اس طرف آتے قدموں کی آواز رک چکی تھی لیکن شیروں کے غرانے کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی رام دیال نے گھنبیل لہچے میں پوچھا کون ہو تم اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم حرکت کرنے لگا ہو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میری نظریں اس سے اٹھیں جہاں رام دیال دیکھ رہا تھا اور جہاں سے شیروں کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر تھا ہم سے چند قدم کے فاصلے پر تین شیر موجود تھے ان میں سے ایک پر کاجل بیٹھی تھی اس کے ایک ہاتھ میں خنجر تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے شیر کی گردن کے بڑے بڑے بال پکڑ رکھے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں علی فلیلہ کی کہانی کے کسی کردار کو دیکھ رہا ہوں یا کوئی دیو ملائی فلم دیکھ رہا ہوں میں کاجل ہوں ماں کالی کی داسی ان شیروں کو دیکھ کر سمجھ لو کہ مجھے ماں دیوی کا اشرباد حاصل ہے فضا میں کاجل کی آواز گنجی رام دیال نے حیرت انگیز لہشے میں پوچھا تو کیا چاہتی ہے اس لڑکے کو میرے حوالے کر دو جسے تم نے سری نگر سے اغواہ کیا ہے اور بگوان سے اپنے پاپوں کی شما مانگنے کے ساتھ ساتھ آیان سے بھی معافی مانگو تم نے اسے بہت کشٹ دیئے ہیں وہ شیر کی پوش سے اترتے ہوئے بولی تیرا دماغ ٹھیک ہے جو اس کے لیے کالی کے مہان سیوک کے مو آ رہی ہے وہ تند لہجے میں بولا پریم ذات پات نہیں دیکھتا وہ اتمنان سے بولی اس کے لیے تم مجھ سے لڑنے آگئی کالی ماں تجھے شما نہیں کرے گی وہ بدستور تند لہجے میں بولا رام دیار صرف تو ہی کالی کا سیوک نہیں اس دھرتی پر کالی کے انگنت سیوک اور داسیاں ہیں میں نے آج ہی کے دن کے لیے رات دن کالی کی بوجہ کی میری ایک بات اور یاد رکھ دیوی دیوتا بھی انیائے کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان مقالمے بازی جاری تھی اور میں سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا رام دیال کاجل سے علج کر میری طرف سے غافل ہو چکا تھا میں نے اس کی لمحاتی غافلت سے فائدہ اٹھات ہوئے چلانگ لگائی اور اسے لیتے ہوئے نیچے گرا اور اس کے سملنے سے پہلے کئی گھونسے اس کے چہرے پر رسید کر دیئے اس کا چہرہ خون آرود ہو گیا کاجل چلائی آیان رک جاؤ مگر میں نے اس کی بات پر دھیان دیئے بغیر ایک گھونسہ مزید اس کی ناک پر جڑ دیا اس سے پہلے کہ وہ سمل کر کوئی منتر پڑتا میں نے ایک پاؤں کی اڑی پر گھون کر ایک زوردار کی کو اس کی کنپٹی پر رسید کی اور دوبارہ اس پر پل پڑا اچانک پڑ جانے والی افتاد سے رام دیال اپنے سارے جنتر منتر بھول چکا تھا لمحاتی جھٹکے سے سبلتے ہی اس نے مجھے ایک طرف دھکیلا اور زمین سے مٹی اٹھا کر میری طرف پھنگ کی اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں آگ لگ گئی ہو میں تکلیف کی شدت سے چیخنے لگا کاجل نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے میری سمت اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے مجھ پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو مورک کلنکنی پاپن یہ سب کچھ تیرے کارن ہوا ہے اس نے تیری شہ پر مجھ پر ہاتھ اٹھایا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا رام دیال نے چیختے ہوئے کہا اور کسی مداری کی طرح گول دائرے میں گھومتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی چاروں طرف کھمائی اور کاجل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اب ہمارے چاروں طرف رام دیال کے درجنوں ہمشکل موجود تھے میں گھبرا گیا میں جان چکا تھا کہ اب معاملہ کاجل کے بس سے باہر ہے درجنوں کی تعداد میں موجود رام دیال کے ہمشکلوں میں سے اصل رام دیال کو تلاش کرنا مشکل تھا لیکن وہ میری طرح گھبرائی نہیں اور اپنے گرد حسار کی لکیر کھینچی اور میرے گرد بھی اور بڑے پرسکون انداز میں شیروں کی طرف اشارہ کر کے بڑھ بڑھائی شیروں سے کچھ فاصلے پر جا کر اتمنان سے بیٹھ گئے جبکہ کاجل نے خنجر حسار کے وسط میں کار دیا ادھر رام دیال کے شیطانی کہکے چاروں طرف گونج رہے تھے اس صورتحال سے میں کبرایا ہوا تھا جبکہ کاجل اتمنان سے کڑی ادھر ادھر گھوم کر رام دیال کے ہمشکلوں کو دیکھتی رہی اور پھر چند لمحوں کے لیے زمین پر سجدے کے انداز میں پڑی رہی چند لمحوں بات اٹھی تو اس کا چہرہ غم کی تصویر بنا تھا یہ دیکھ کر میں بیتاب ہو کر اس کی طرف بڑھا آیان تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو اب یہ دو سیوکوں کے بیچ جنگ ہے تمہیں میری قسم تم ہمارے بیچ نہ ہوگے اس نے التجا میں کہا اور میں بیباس ہو گیا رام دیال کے ہمشکلوں کے ہاتھ حرکت میں آئے میں نے چانوں طرف سے درجنوں چھوٹے چھوٹے خنجر کاجل کی طرف بڑھتے دیکھے اور خوف سے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا میں نے ایسا محسوس کیا جیسے اب میں کاجل سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا کاجل نے اپنا بائیں ہاتھ سینے پر رکھا اور کسی پارے کی طرح چانوں طرف گھومی اس کی طرف آتے ہوئے خنجر راستے میں ہی غائب ہو گئے اب کاجل نے اس کی طرف ہاتھ جٹکے درجنوں تیر رام دیال کے ہمشکلوں کی طرف بڑھے اور ان کے جسموں سے گزرتے ہوئے غائب ہو گئے میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اصل رام دیال کو شناختگیے بغیر اس کا خاتمہ ناممکن ہے پھر رام دیال نے سیکڑوں چھوٹے چھوٹے کری شکل کے خوفناک جانور کاجل کی طرف بھیجے کاجل کی انگلی کی ایک ہی جنبی سے ان کے جسموں میں آگ بڑک اٹھی اس نے کاجل کی زبان بند کرنا چاہی اسے اندھا کرنا چاہا مگر اس کا ہر وار ناکام جا رہا تھا یہ دو ماورائی طاقتوں کی جنگ تھی جو اس وقت زوروں پر تھی اور میں خاموش تماشائی بنا تھا اپنے جادو کے خطرناک تین واروں کو ناکام ہوتے دیکھ کر رام دیال کے غصے میں اضافہ ہوتا چلا گیا میں نے اسے کاجل کے ساتھ برسر پیکار دیکھا تو انجام کی پرواہ کیے بغیر حصار سے نکلا اور اپنے سامنے موجود رام دیال پر ٹوٹ پڑا مگر وہ بھی اصل نہ نکلا پھر دوسرے رام دیال پر مجذوب کی لاتھی سے بھار کیا اس میں بھی ناکام رہا کچھ ہی دیر میں میں دوبارہ حصار میں داخل ہو چکا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان درجنوں رام دیالوں میں سے اصل رام دیال کون سا ہے وہ سب ایک وقت میں ایک ہی جیسی حرکتیں کر رہے تھے ایسا لگتا جیسے کراٹے کے کھلاڑی ٹریننگ کے وقت ایک ہی جیسی مومنٹ کرتے ہوں پھر اس نے منتر پڑتے ہوئے کاجل کی طرف دھوکا اس بار وہ کامیاب رہا کاجل کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی آگ اس قدر خوفناک تھی کہ جیسے کسی نے اس پر پیٹرل چھڑک دیا ہو کاجل کے ساتھ ساتھ میں بھی چیخ اٹھا اس کا پورا جسم شولو میں گھر چکا تھا کچھ دیر بعد آگ بجی تو میرے رونکٹے کھڑے ہو گئے کاجل کا جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے باوجود وہ اتمنان سے کھڑی تھی پھر میں نے ایک اور ناقابل یقین منظر دیکھا کاجل نے نعرہ بلند کیا اور حصار سے باہر آ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم صاف ہو گیا سب سے حیرت کی بات اس کے جسم پر موجود لباس تھا جو پہلے کی طرح بیداغ اور صاف تھا رام دیال اب سنبھل کیونکہ اب میری باری ہے کاجل نے گمبیر لہجے میں کہا اور چند لمحے اشلوک پڑھنے کے بعد تن کر کھڑی ہو گئی پہلے یہ تو بتا کہ تو مجھ پر کیسے وار کرے گی ہم درجنوں ہیں اصل رام دیال کو ڈھونڈنا مشکل ہے رام دیال کے ہمشکل بولے کاجل چاروں طرف گھون کر رام دیال کے ہمشکلوں کو دیکھنے لگی اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگی کہ اصلی کون ہے کچھ دیر شش و پنج برہنے کے بعد اس نے اشارے سے مجھے قریب بلایا آیان اب میں اصل رام دیال پر پہلا اور آخری وار کرنے چاہ رہی ہوں میرا حملہ ابھی ہونے والا ہے میری بات دھیان سے سنو میں جس رام دیال پر حملہ کروں اگر وہ میرے بار سے بچا تو تم زمین میں گڑے خنجر سے اس پر ٹوٹ پڑنا یہ دیوی کا دیا ہوا خنجر ہے وہ اس کے وار سے ہرگز نہیں بچ سکے گا کاجل کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ اصلی رام دیال کو کیسے پہچانے گی پھر اس نے ایک فلک شگاف نعرہ بلند کیا اور ایک رام دیال کے ہمشکل کی طرف رکھ کر کے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا کہ رام دیال نے چشم زدن میں اپنے دائیں ہاتھ کو رکت دی اور ایک تیز دھار خنجر کاجل کی طرف پھینکا کاجل کو اور مجھے اس دھوکہ دہی کی امید نہ تھی اس لیے وہ اپنی حفاظت سے غافل رہی خنجر سنسناتا ہوا آیا اور کاجل کے سینے میں پیوست ہو گیا وہ دلدوز انداز میں چیخی اور پیچھے کی طرف لڑکڑائی مگر گری نہیں کاجل کے جسم سے بہنے والا خون دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا میں نے زمین میں گڑا خنجر نکالا اور وہ چلاک پجاری دوبارہ اپنے ہمشکلوں میں گڑ مڑھ ہو چکا تھا میں خنجر اٹھائے کاجل کے قریب گیا اور اسے باہو میں لیا اس کے چہرے پر تکلیف کے شدید آثار تھے اور خون تیزی سے بہرا تھا کاجل یہ کیا ہو گیا میں رو دیا آیان وقت کم ہے میری فکر چھوڑو مجھے کچھ نہیں ہوگا وہ سرگوشی میں کراہتے ہوئے بولی آخری بار اپنی پریمکہ سے مل لے اس کے بعد تُو نے بھی مرنا ہے رام دیال کی آواز گنجی جبکہ شیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی کمینے تُو نے ایک عورت پر چاروں طرف رام دیال کی گھمبیر آواز کنجی اس سے بحث میں وقت ضائع مت کرو میں جو کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو اصلی رام دیال کی پہچان یہ ہے کہ اس کا سایہ دکھائی دیتا ہے جبکہ اس کے ہمشکلوں کا سایہ نہیں اور اصل رام دیال عام انسان کی طرح پلکیں جبکاتا ہے جبکہ اس کے ہمشکل پلکیں نہیں جبکاتے اس سے پہلے کہ رام دیال سنبھل جائے اس پر وار کر دو کاجل نے کراتے ہوئے کہا اس کی حالت لمہ بلمہ متغیر ہوتی جا رہی تھی میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کاجل نے ٹھیک کہا تھا ان درجنوں ہمشکلوں میں سے صرف ایک کا سایہ دکھائی دے رہا تھا اور وہی پلکیں بھی جبکہ رہا تھا کاجل کے شدید زخمی ہونے کی وجہ سے وہ مطمئن کھڑا تھا اور ہماری طرف سے غافل ہو چکا تھا میں نے اس کی لماتی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور حسار سے نکل کر اس کی طرف دوڑا جبکہ کاجل نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا اور شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر کے کوئی منتر پڑا اور پھر میں نے حیرت انگیز منظر دیکھا کاجل کی انگلی کے اشارے سے رام دیال کے دائیں پہلوں سے خون بہنے لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پہلوں میں خنجر قوم دیا ہو رام دیال کے گھائل ہوتے ہی اس کے ہمشکل غائب ہو گئے رام دیال نے چیختے ہوئے جوابی کاروائی کے لیے منتر پڑنا چاہا تو میں نے خنجر کا بھربور بار اس کی گردن پر کیا اس کے گلے سے خون کا فوارہ بہنے لگا اور وہ چیختہ ہوا گر پڑا اور تڑپنے لگا میں نے آکے بڑھ کر پہ در پہ خنجر کے کئی وار اس کے جسم پر کیے وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو چکا تھا ادھر کاجل کے جسم سے بہت زیادہ خون بیچ چکا تھا اور وہ کمزوری کے باعث زمین پر گر پڑی اور اکڑے اکڑے سانس لے رہی تھی میں نے اسے آغوش میں سمیٹ لیا یہ کیا ہو گیا کاجل میں روتے ہوئے بولا یہ جادو نگری رام دیال کی تھی اور اسے مارنا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا میں نے مہاراج بھگوان داس کے استان میں برسوں کالی ماں کی بوجہ کی اور تمہارے تحفظ کے لیے کٹھن جاپ اور تپسیا میں لگ رہی میں کبھی تمہاری طرف سے غافل نہیں رہی جادو نگری کے جنگل اس کھائی سے بچانے والی داسی بھی میں ہی تھی برسوں کے گیان دھیان سے دیوی کی نظروں میں میرا ایک مقام بن چکا تھا اور میں جان چکی تھی کہ اصل رام دیال کی پہچان کیا ہے تم اس سمیں میرے پاس ہو جبکہ میں اس سنسار سے جانے والی ہوں وہ دل گرفتہ لہجے میں بولتی چڑھی گئی اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک رہے تھے کاجل تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا میں چکتے وہ بولا اور اس کے اپنی باہوں میں لے لیا اس نے بھیگی بلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور ڈوبتے ہوئے لہجے میں بولی آیان میں نے تم سے پریم کیا ہے اور پریم محبوب کو جسمانی طور پر پانے کا نام نہیں بلکہ محبوب کے لیے خود بلیدان دینا ہوتا ہے اس خونی وادی سے تمہیں صحیح سلامت نکالنا اور رام دیال کے خاتمے کے لیے ضروری تھا کہ کسے بڑے پجاری کا بلیدان دیا جائے مجھے مہراج بگوان داس نے تنبیہ کی تھی کہ اس اسطحان سے باہر قدم رکھتے ہی میں اپنا جیون کو بیٹھوں گی یہاں آتے ہی میں جان چکی تھی کہ میرے پاس وقت کم ہے اب تم اپنے جیون کو برباد مت کرو اب آخری بار تم مجھے پیار کر لو پھر میرا وچن ہے کہ پر لوگ جانے کے بعد بھی میں تم سے ملنے آوں گی میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہر رہے تھے اس کے تینوں شیر سر جھکائے ہمارے قریب کھڑے تھے اس کا جسم ایک بار تڑپا اور اس کی گردن ٹھلک گئی کاجل مر چکی تھی وفا کی دیوی شیروں کی رانی مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی وہ جاتے جاتے مجھے سچی محبت کا درست دے گئی اور میں پاگلوں کی طرح سرزمین پر پٹک رہا تھا ہزیانی انداز میں چلا رہا تھا اور رو رہا تھا اس کا تعلق ہندو مذہب سے تھا خوشک لکڑیوں کو جمع کر کے اس کے مذہبی طریقے سے اس کا کریا کرم کیا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگا اسی وقت مجھے مجذوب کی آواز سنائی دی وہی مجذوب جس نے مجھے کرشماتی لاتھی دی تھی کہنے لگے سبر کرو میں نے سر اٹھا کر دیکھا میرے قریب مجذوب کھڑے تھے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور وفا کا درست دے گئی میں نے بلک کر رو رو کر کہا مجذوب کہنے لگے بیٹا ہر کہانی کا انجام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا لیکن ہر کہانی کے انجام میں کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے لالچ اور احوص انسانی زندگی کو تباہ کر ڈالتے ہیں مجذوب نے کہا شہزاد مندر میں کالی کے قدموں کے پاس بے ہوش پڑا تھا مجذوب کے حکم پر میں اسے مندر سے نکال لیا پھر مجذوب نے مجھ سے آنکھیں بند کرنے کو کہا دوبارہ میں نے آنکھیں کھولی تو میں سری نگر میں تھا شہزاد ہوش میں آ چکا تھا جبکہ مجذوب غائب تھا شہزاد کو اس کے گھر پہنچایا دونوں میاں بیوی بیٹے کو دیکھ کر جی اٹھے تھے دو دن ان کی مہمان نوازی میں گزارے تیسرے روز نصف شہب کے قریب میں نے ہمزاد کو طلب کیا اور اس کے حاضر ہوتے ہی اسے حکم دیا کہ مجھے پاکستان میرے گھر پہنچا دے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور آنکھیں بند کرنے کو کہا میں نے آنکھیں بند کریں جسم کو ایک جھٹکہ سا لگا اور میں نے خود کو کسی پرندے کی طرح فضاء میں اڑتے محسوس کیا کچھ دیر بعد جب میرے پاؤں زمین سے ٹکرائے تو میں نے آنکھیں کھول دیں میں اپنے وطن اپنے گاؤں کے پاس تھا وہاں مجھے گلیوں میں ایک پاگل شخص دکھائی دیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بچے اسے پتھر مار رہے تھے غور سے دیکھا تو وہ چہدری مظفر تھا ہمارے گاؤں کا وڈیرہ بعد میں گاؤں والوں سے معلوم ہوا کہ اس کا ذہنی مریض بیٹا مر چکا تھا حویلی کو پرسرار طور پر آگ لگ گئی اور خود چہدری پاگل ہو چکا تھا میرا گھر ویران پڑا تھا میں نے حمزاد کو طلب کیا جو لمحوں میں آ گیا میں تمہیں وقت سے پہلے آزاد کرتا ہوں آج سے تم آزاد ہو میں نے کہا وہ کہنے لگا تم نے مجھے تسخیر کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور اب وقت سے پہلے مجھے کیوں آزاد کر رہے ہو اس کے لہجے میں حیرت تھی اس لیے کہ اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ اپنی امیدیں صرف اللہ سے وابستہ رکھو اور رزق حلال حاصل کرو میں نے حمزاد کو آزاد کر دیا کاجل کی یادیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی میں پانچ وقت نماز پڑھنے لگا اور ایک روز زہر کی نماز پڑھ کر میں مسجد سے گھر کے دروازے پر پہنچا ہی تا کہ وہاں ایک جدید مادل کی کار دکھائی دی میں حیرت سے آگے بڑھا کار کے قریب ہی گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے ان میں میرے بچپن کے دوست رزوان اور عادل بھی تھے پھر کار کا دروازہ کھلا اور باہر نکلنے والی لڑکی کو دیکھ کر میں ششتر رہ گیا وہ میری تھی جو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے لپٹ گئی تم کہاں چلے گئے تھے لوٹ کر آنے کا کہہ کر بھی واپس نہیں لوٹے میں نے تمہارا بہت انتظار کیا مگر تم نہیں آئے شکر ہے تم نے اپنا ایڈریس درست دیا تھا وہ بول رہی تھی اور میں صرف سن رہا تھا اس کی لگن سچی تھی وہ میرے لئے سب کچھ چھوڑ آئی تھی چپ کیوں ہو وہ اتنا عرصہ غائب رہنے کی سزا شادی ہے وہ مجھ سے الگ ہوتے ہوئے بولی ٹھیک ہے میں بھی تمہاری خوشی میں خوش ہوں میں نے سنجیدی سے کہا تو مسکراتے ہوئے میرے گلے میں اس نے باہر ڈال دی اور بولی ہماری شادی ہو گئی ہر پونم کی رات کاجل میرے خواب میں آتی ہے اس کے ساتھ اکثر دو تین شیر ہوتے ہیں جن پر سوار ہو کر وہ جادو نگری آئی تھی اور صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میرے سرانے ڈھیر سارے گلاب اور موتیے کے پھول موجود ہوتے ہیں اور ان پھولوں کی خوشبو سے کمرہ مہک جاتا ہے محبت ہو تو ایسی کاجل مرنے کے بعد بھی مجھے نہیں بھولی خواب اور پھولوں کے متعلق میری بھی جانتی ہے دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی نیچے کمیٹ میں ضرور بتائی اور ہمارے چینل ہیدروائز کو سبسکرائب کیجئے شکریہ